ہم سٹوڈنٹ آف کلاس 5 آج امیزنگ سائنس چپٹر نمبر 5 انمارمنٹل پولیوشن کے بارے میں ہم پڑھیں گے ہماری محول کی آلودہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں حامفل گیسز فرم چمنی پولیوڈ دا ایر چمنی کے تھروں جو گیسز نکلتی ہیں وہ نقصان دے ہوتی ہیں وہ ہماری ہوا کو آلودہ کر رہی ہیں کر دیتی ہیں یا کر رہی ہیں زمین ہمیں وہ سب چیز دیتی ہے جس کی ہمیں زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے ہمیں زندہ رہنے کے لیے سانس لینے کے لیے آوا کی ضرورت ہے فود ٹو ایٹ کھانے کے لیے فراغ کی ضرورت ہے اور وارٹر ٹو ڈرنک اور پینے کے لیے پانی کی اس سے ہمیں بہت سارے کپڑے پہننے کے لیے خوش کی زمین کی میٹریل بھی حاصل ہوتے ہیں اور گھر بنانے کے لیے بھی ہم زمین کا ہی استعمال کرتے ہیں جیسے جیسے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے زمین پر in order to fulfill the need of the people لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فارمر are trying to grow more and more crops کسان جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ فصلیں اگانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں trees are being cut down درختوں کو کار دیے جاتا ہے to build houses and roads سڑکیں اور گھر بنانے کے لیے new factories and industries are being built نئی factories and industries are being built نئی factories and industries are being built نئی factories and industries are بنائی جا رہی ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اچھے سے کام کر سکیں پھر ان کے ضروریات بھی پوری ہو سکیں ٹھیک ہے جیسے جیسے لوگ بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں all these things are heavy very bad effect on the earth اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زمین پر برے اثرات بھی پیدا کر رہی ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ اس کے harmful effects جو ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں نقصاندے effects جو ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ آبادش کے بڑھنے سے لوگوں کے بڑھنے سے ضروریات بڑھ رہی ہیں تو اس کے حساب سے پھر لوگ چیزوں کو environmentalی طور پر ختم کرتے جا رہے ہیں جیسے پودے ختم کرتے جا رہے ہیں کہ سڑکیں چاہیے تو درخت کار دو سڑکیں بنا لیتے ہیں جو کسانوں کو بھی فصلے ہوگانے کے لیے زیادہ جگہ چاہیے تو پھر وہ فصلے ہوگانے کے لیے پھر میدان ان کو چاہیے تو وہ اس کے لیے بھی وہ درخت اور زمین کو صاف کر دیتے ہیں درخت کار دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی environment جو ہے وہ polluted ہوتی جا رہی ہے plants are very important for life on earth plants جو ہیں زندہ رہنے کے لیے زندے گزارنے کے لیے یہ زمین پر پودے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے بہت ضروری ہیں plants provide food for human and animal انسانوں اور جانوروں کو پودوں سے ہی خوراک حاصل ہوتی ہے plants taken carbon dioxide plant جو ہوتے ہیں carbon dioxide حاصل کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں from the air to make their food اپنے خوراک بنانے کے لیے دیکھ یہ about oxygen gas اور یہ oxygen gas جو ہے وہ باہر خارج کرتے ہیں humans and animals breathe in oxygen gas انسان اور جانور جو ہیں وہ oxygen gas میں سانس لیتے ہیں and breathe outside carbon dioxide اور اپنے سانس جب باہر کی طرف نکالتے ہیں تو carbon dioxide gas خارج کرتے ہیں tea cat trees provide food as well as shelter for many people many animals جانور جو درختوں میں پناہ لیتے ہیں تو جب ان درختوں کو کارڈ دیتے ہیں پھر وہ جانوروں کے لیے نہ درخت بچھتے ہیں رہنے کے لیے اور نہ ہی وہ خوراک کا ذریعہ بن پاتے ہیں without trees بغیر درختوں کی the soil dries جو زمین خوشکونا شروع ہو جاتی ہیں and crack اس میں crack بننے لگتے ہیں جیسی ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ it is easily carried away by wind and water اور پھر یہ پانی کے ذریعے اور آنڈی کے ذریعے پھر یہ اڑنا شروع ہو جاتی ہے آنڈی جو اس کو لے اوٹتی ہے ایسی مٹی کو اور ہوا پانی پھر اس کو بہا کے لے جاتا ہے جب مٹی جو ہے وہ کسی cracks بڑھ جاتے ہیں اس کے اندر کوئی چیزی نہیں ہوتی نہ کوئی درخت ہوتے ہیں نہ roots ہوتی ہیں جن کے ورے سے مٹی قائم رہے تو tree observe water from the soil درخت جو ہیں وہ مٹی سے جو ہے وہ پانی کو اپنے اندر observe کرتے ہیں مطلب کہ gerbs کرتے ہیں extra water evaporate جو extra water ہوتا ہے وہ evaporate بخلات بن کے اڑ جاتا ہے from the surface of the leaves پتوں کی surface پہ سے it helps in formating warming clouds تو یہ درخت بادل بنانے میں مدد دیتا ہے and so trees affects the rainfall of an area ٹھیک ہے پھر وہ اس سے بادل بندے ہیں تو پھر اس درخت درخت کی وجہ سے جب بادل بن جاتے ہیں تو پھر وہ بارش کا ذریعہ بندے ہیں وہ درخت if we cut down trees اگر ہم درختوں کو کٹ دیں no water will be carried from the soil کوئی بھی پانی جو ہے وہ مٹی سے نہیں لیا جائے گا leaves جو پتوں تک پہنچے and therefore there will be less rain تو اس لئے پھر جو بارش ہیں وہ پھر کم ہوتی ہیں جیسے آپ نے تھر وغیرہ کے سہلی سہرہ وغیرہ جو دیکھیں ہیں desert وغیرہ وہاں پہ پودے نہیں ہوتے the environment affect the growth and development of living things ہمارا محول جو ہے جو ایتیت کا growth پر اور development پر یعنی اس کو بڑھنے کیلئے living things کے اس پر اثرانداز ہوتا ہے humans are making their environment dirty in many ways انسان جو ہے وہ environment کو بہت زیادہ کر رہے ہیں بہت سارے طریقوں سے man some unwanted and harmful material appear in environment we call it pollution جب کوئی ہماری ناخشگوار یا ہاں نقصان دے material جو ہے آپ کی زمین پر یا آپ کے environment میں محول میں پیدا ہونے لگتا ہے اس کو pollution کہتے ہیں anything which harm the environment جو چیز ہمارے environment کو خراب کر رہی ہے نقصان پوچھا رہی ہے اس کو pollutant کہتے ہیں pollutant which can be broken down by bacteria into harmless chemicals or gases are called biodegradable pollutants ایسے chemicals جن کے ذریعے ان bacteria harmful bacteria کو ختم کیا جا سکتے ہیں ان کو biodegradable pollutants کہتے ہیں such as those that are used in کیچڑ وغیرہ میں treatment plants پلانٹس کو ٹریٹ کرنے میں جب آپ کو کیچڑ وغیرہ بیدا ہو جاتی ہے آپ پودوں میں پانی لگاتے ہیں کچھ ٹریٹمنٹ وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں بھی بیکٹریہ آ جاتے ہیں تو ان کو بروک ڈاؤن کرنے کیلئے پھر یہ اس طرح کی chemicals use کیا جاتے ہیں some pollutants that cannot be broken down by bacteria ایسے جن کو بیکٹریہ کے ذریعے نہیں ختم کیا جا سکتا ان کو کہتے ہیں non biodegradable pollutants پلاسٹکس جیسے کہ اس کی example ہے پلاسٹکس if these pollutants enter into the river they can kill plants and animals تو جب یہ سارے اس طرح کی materials جو ہیں جو پانی میں شامل ہو جاتے ہیں دریاؤں میں چلے جاتے ہیں تو یہ انسان اور جانور پودوں کے لئے حقصان دے ہوتے ہیں as these rot away long stretches of the river become heavily polluted and all the fishes are died ابھی جبھی سارے چیزیں جو ہیں گل سڑ کر پانی میں شامل ہونے لگتی ہیں تو یہ پڑے پڑے پانی میں گلنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس طرح سے پانی کو خراب کرتی ہیں گدلا کرتی ہیں جب پانی گندہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ polluted ہو جاتا ہے آلودہ ہو جاتا ہے تو وہ پانی آبی جانداروں کو آبی جانداروں کو جس میں جب fishes وہیں رہے ہیں وہ پہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے pay to reduce the impact of non biodegradable material on the environment ایسے materials کو reduce کرنے کا کونسا طریقہ ہے adopt three ways three جو policies ہیں number one reduce reduce کریں کیا reuse کریں یا recycle کریں کم کریں اس کو دوبارہ سے استعمال کریں recycle کریں ٹھیک ہے say no to plastic grocery bags plastic grocery bags use نہ کریں do not waste paper پیپرز جائیں مت کریں write on both side piece of paper پیپر کے دونوں طرف سے لکھیں reuse پیپر بیگ and envelope envelope اور پیپر بیگ کو آپ استعمال کرتے رہیے by items made to recycle material ایسے items کریدئے جن کو recycle کیا جا سکے recycle container you can not use اپنے containers ایسے recycle containers کو استعمال میں ڈالائیے make کمپوزڈ with kitchen waste کچن ویسٹ کچن ویسٹ کا جو کمپوزڈ مٹریل ہے اس کو recycle کریں ویجیٹیبل پروٹس وغیرہ کے چھلکوں وغیرہ کو بھی garbage کیجئے and use them in your garden as a fertilizer اور بہت زیادہ کوشش کیجئے کہ ان کو اپنے زمین کو ذرخیز کرنے کیلئے اور اپنے گارڈن میں ان کا استعمال کر لیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کچھ کے چھلکے کچھ پودوں کے پھلوں کے کچھ پلانٹس میں ایسے use کر لیتے ہیں پتوں کو پرانے چھلکوں کو تو ان میں دبا دیا جاتا ہے مٹی میں تو اس سے مٹی جب آپ کی بہت اچھی زرخیز ہو جاتی ہے تو اس میں پھر پودے جب بہت اچھے سے نشنما پاتے ہیں air water and land can make polluted by harmful chemicals ہواہ پانی اور زمین جو ہے وہ harmful chemicals کی وجہ سے جو ہے وہ polluted ہو رہی ہے waste material that may may be solid liquid or gas ایسے material جو کہ solid liquid and gas unwanted loud sounds can noise pollution جو unwanted آپ تو اچھی نہیں لگ رہی کانوں کو ایسی آواز اس کو noise pollution کہتے ہیں there are many types of pollution pollution کی بہت زیادہ قسمیں ہیں ٹھیک ہے آلودگی کی بہت زیادہ قسمیں ہوتی ہیں air pollution ہوای آلودگی we need fresh air to live ہمیں ہوا تازہ ہوا کی ضرورت ہوتی ہے زندہ رہنے کیلئے fresh air contain oxygen fresh air میں oxygen موجود ہوتی ہے air near towns and cities contain many harmful substances ہوا جو کہ ہمارے towns اور cities میں ہیں موجود ہوتی ہے وہ جو ہے اس میں بہت زیادہ نقصاندے material موجود ہوتے ہیں نقصاندے مواد شامل ہو چکا ہے کیونکہ harmful gases smoke and chemicals can come from the factory chimney's and polluted the air ٹھیک ہے فیکٹریوں کی چمنیوں سے یہ دیکھیں آپ کو ڈائیگرام میں بھی نظر آ رہے ہیں جہاں اس میں اس طرح سے جب چمنیوں سے دھوئے نکلتا ہے تو وہ ہوا میں شامل ہو جاتا ہے یہ ہوا کو polluted کر دیتا ہے اور پھر اس ہوا میں جب ہم ساس لیتے ہیں پھر ہم بیمار ہو جاتے ہیں smoke from trucks cars 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 نکلنا مالا دعائیں ٹرک سے رکشاؤں سے موٹر سیکل سے اور یہ ہمارے جسم کے لیے نقصان دے ہیں اور ان میں harmful chemicals موجود ہوتے ہیں کاربن ڈائوکسائیڈ gas produced from burning calls ٹھیک ہے جب یہ کوئی چیز جلتی ہے تو اس میں سے اکسیجن کے گیس نہیں پریڈیوس ہوتی کاربن ڈائوکسائیڈ گیس پریڈیوس ہوتی ہے کاربن ڈائوکسائیڈ نکلتی ہے خارج ہوتی ہے تو جو کہ انسانوں کی لیے تو نقصان دے ہیں پودے استعمال کرتے ہیں کاربن ڈائوکسائیڈ کاربن ڈائوکسائیڈ in the air trap the heat of the sun it warm the earth ٹھیک ہے یہ گرمی پیدا کر دیتے ہیں زمین پہ if there is too much کاربن ڈائوکسائیڈ in air اس طرح سے جب ہمام میں بہت زیادہ کاربن ڈائوکسائیڈ گیس موجود ہو جائے گی the earth will become too warm and most animals and plants will die جو زیادہ گرم ہو جائے گی تو گرمی کی شدت بھی جانور اور پودے برداشنہ کر سکیں گے اور مر جائیں گے پانی کی آلود کی کیسے ہوتی ہے جب پانی آتا ہے پہاڑوں کی طرف سے ریورز میں پانی بلکل صاف سترہ اور نیٹ اور کلین ہوتا ہے جب یہ کسی کھیتوں میں سے گزرتا ہے کیمیکل فرم فرٹیلائزرز کیمیکل لگایا جاتا ہے فرٹیلائزرز کی وجہ سے میں بھی واشڈ انٹو ایٹ ان میں شامل ہو جاتا ہے جب یہ کسپوں وغیرہ سے گزرتا ہے کیمیکل فرم فیکٹریز میں کیمیکل شامل ہو جاتے ہیں اور یہ پھر گھروں کی طرف جاتا ہے جب گھروں سے خراب پانی اور گندہ پانی نکلتا ہے اس کو سیوچ کہتے ہیں جیسے کیچڑ وغیرہ یا خراب پانی آپ گھروں سے نکلتا ہے بھر کو دھوتے ہیں اور پانی سب بھار نکال دیتے ہیں تو وہ ڈرٹی وارٹر ہوتا ہے جب یہ سمندر ہوتا کی طرف جاتا ہے تو یہ اچھی طریقے سے زہریلی سبسٹانسز سے بھرا ہوا ہوتا ہے زہریلی مماد سے بڑا ہوتا ہے جب لوگ دریاؤں میں نہاتے ہیں کچھ نہاتے دھوتے ہیں کپڑے دھوتے ہیں انیمالز ڈرنک وارٹر پانی پیتے ہیں جانور تو ان کو یہ اس میں سے جب وہ پانی پیتے ہیں تو پولیوٹی وارٹر کانٹین کیمیکلز اس پولیوٹی وارٹر میں کیا کیا کیمیکلز موجود ہوتے ہیں بیکٹرییا موجود ہوتے ہیں انردہ دوسری اردہ سبسٹانسز بھی موجود ہوتے ہیں جو لوگوں کو بیمار کر دیتے ہیں انیمن کاؤس ڈیتھ اور پھر موت کا باعث بھی بنتے ہیں بیکٹرییا لیوینگ بیکٹرییا جو وہ گندے پانی میں موجود ہوتے ہیں پانی موجود ساری اکسیجن کو وہ استعمال کر لیتے ہیں جس کی فشز کو اور دوسرے پودوں کو اور جانوروں کو ضرورت ہوتی ہے سانس لینے کے لیے سودا پلانٹ اور انیمنی لیوینگ انڈرٹی وارٹر میڈ آئے تو جب وہ پانی گندہ ہوگا تو پھر وہ جب صحیح سے سانس ہی نہیں لے سکیں گے وہ سارے اکسیجن جو وہ درٹی پانی میں شامل ہو جائے گی تو پھر وہ مر جائیں گے لیور کیری پولیوٹیڈ وارٹر ٹو سی این اوشن ٹھیک ہے یہ بھی سارا پانی جو وہ دریاؤں سے سمندروں کی طرف چل جاتا ہے دی پولیوٹیڈ دا پولیوشن کین کل اینیملز سی اینیملز کو یہ مار دیتا ہے فیکٹریز ان مینی کنٹریز بہت ساری کنٹریز میں جو فیکٹرییاں ہیں وہ ڈم دیئر رابیش اینڈ بیس مٹیریل انٹو دا سی وہ اپنا سارا کچڑا ہے کورا کرکٹ ہے سارا کچھ ویس مٹیریل جو ہے وہ پانی کی طرف سمندروں کی طرف کھول دیتی ہیں آئل ٹینکرز کیری ٹنز آف آئل آئل ٹینکرز میں بہت زیادہ تعداد میں ٹنوں کی تعداد میں آئل موجود ہوتا ہے اگر یہ آئل ٹینکر لیک کر جاتے ہیں اٹھ کریٹس آئل سپلز اندہ سی اور پھر ان کا آئل جو ہے وہ کہاں پر گرتا ہے سارا سمندروں کی طرف آئل کلز فشز سی برڈز اور سی آنیملز تو یہ سارے سی برڈز اور سی آنیملز کو نقصان پہچاتے ہیں اور پھر یہ جانور جو ہے وہ مر جاتے ہیں اس پولیوشن کی وجہ سے جب یہ ائر کو پولیوٹ کر دیتے ہیں